وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں احتجاج کریں مگر ریڈ لائن کراس نہ کریں سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے پارلیمنٹ میں جو واقعہ ہوا اس کی کوئی بھی تائد نہیں کرتا اگر پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی تو جلسے میں کئی لائنیں کراس ہوئیں آپ کو اپنے قائد عمران خان کے کیسز سے اختلاف ہوگا جو اس ملکی وحدت کی لائنیں ہیں جمہوریت پر حملہ نہ کریں قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے خطاب میں وزیر دفاع نے مزید کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آلہ خیبر پختو خواہ نے جو تقریر کی تو یہ واقعہ ہوا آپ جب ریاست کو چیلنج کرتے ہیں آپ لشکر لے کر جائیں گے ایک صوبے کی جیل کی طرف یہ باتیں جمہوریت کے لیے خودکشی کے مترادف ہیں جلسے میں یہ کہا گیا کہ پندرہ دن میں جیل سے عمران خان کو چھڑا لیں گے آپ کو عدالت جانا چاہیے نہ کہ جلسے میں ایسی تقاریر کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان گرفتار ہیں تو ہماری لیڈرشپ بھی گرفتار رہی ہے سسٹم کو بچانے کے لیے نواز شریف باعث یا چوبیس ماہ قید میں رہے ہماری اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیلوں میں قید رہے جس دن آپ اپنے لیڈر کی نظر بندی کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف اور آصف زرداری کی نظر بندی کو بھی یاد کر لیا کریں خواجہ آصف نے اپنے خطاب کے دوران مزید کہا کہ اکتوبر کا نام لے کر اپوزیشن کے لوگوں نے امید باندھ رکھی ہے میں نے چونتیس سال اس ایوان میں گزارے ہیں جو تلخی اس وقت ایوان میں دیکھی ہے وہ تاریخ میں نہیں دیکھی سپیکر صاحب ہاؤس کو چاہیے معاملہ آپ کے سپرد کر دیا جائے جس دن یہ ہاؤس ڈس رسپیکٹ ہوا اس دن مایوسی ہوگی پارلیمنٹ کی امارت پر قبضہ ہوا ہم لوگ ایوان میں پچھلے دروازے سے آتے تھے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اسی روح کے تحت کام کیا جیسا دوہزار چھے میں معایدہ ہوا تھا نواز شریف آصف زرداری کی ہمشیرہ میں خود گرفتار ہوا مگر کبھی ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے مگر میں گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں بینظیر اور نواز شریف نے جو معایدہ سائن کیا تھا وہ پہلی جمہوریت پیش شرف تھی دوہزار چھے سے اب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ ہم نے نوے کی دہائی کی چیزوں کو دھورایا دوہزار چودہ کے دھرنے کے دوران ساری جماعتیں اس اوان کے تقدس کے لیے متحد ہوں